جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نزول کے بعد آپ جبریل کے حکم سے اور تاقید سے حضرت عزید بن ثابت اکثر کبھی عبداللہ بن زبین کبھی سید بن العاص اور کبھی عبدالرحمن بن الحارس سے فرما دیتے کہ اس کو لکھے آپ پورا قرآن تمام صورت بما بسم اللہ کے سوائے صورت توبہ کے کہ اس کا بسم اللہ چھوڑ دیا گیا تھا نہیں لکھا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں قرآن کریم مکمل طور پر لکھا گیا یہ قرآن کا پہلا جمع ہے چنانچہ امام حاکم نیسا پوری نے نقل کیا ہے زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم کاغذوں پہ چمڑوں پہ ٹکڑوں پہ قرآن شریف کی آیتیں لکھتے رہتے تھے حضرت کے زمانے میں جس کو جو چیز محسر آئی اور ویسے قرآن یہ دردرد تو نہیں ہو سکتا تھا لَا تُحَرْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَانْ جَلَبِهِ آپ یاد کرنے کے لیے زبان کو حرکت بھی نہ دے اِنَّا لَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا ہمارے ذمہیں آپ کے سینے میں بٹھانا اور آپ کو یہ سمجھانا فَحِزَا قَرْعَنَا وَفَتَّبِهِ قُرْآنَا جب فرشتہ پڑھ رہا ہو تو آپ پڑھنے پڑھے ہوئے تو سنیں ثُمَّ اِنَّا لَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارے ذمہیں اس کو اوروں تک پہنچانا یہ تو وعدہ ہوا ہے سَنُقْرِعُ كَفَلَا تَنْسَا ہم پڑھیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں اس کو لَا تُحَنْ رِكْبِهِ لِسَانَكَ لِتَانْ جَلَبِهِ یہ اس کی تائید ہے نا کہ قلب کے ساتھ تعلق ہے زبان سے نہیں اللہ